اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو کہ اگر آپ جی وی وارٹسپ کا یوج کرتے ہیں تو دوستو آپ جب بھی جی وارٹسپ کے ہوم پیج پر آتے ہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو یہاں ایک پلس کا آئیکن مل جاتا ہے اور دوستو جب آپ یہاں پلس کا آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو دوستو آپ کو یہاں یہ جو ہے ایک آلارم بوچ کا آئیکن مل جاتا ہے تو دوستو آخری اس آلارم بوچ کے آئیکن کا کیا یوج ہے اور دوستو آپ اسے کس طریقے سے یوج کر سکتے ہیں اس و مینرہ لیتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بڑھو سے پہلے گائج اگر آپ میری چینل پر نئے ہی اس چینل کو سسکرائب کریے اور پاس والے نوٹیفکیشن میل کو دوا کر آل کے اپسن پر جرور کلک کر دیجئے گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنس اس کے لیے آپ کو اپنے جیو واتسپ میں آ جانا ہے آپ کو یہ پلس آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو یہاں یہ دیکھیں اس طریقے سے ریفرس ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ دوستو اب آپ کبھی بھی جو ہے اپنے جیو واتسپ میں آن لائن رہیں گے تو دوستو آپ کے سامنے والے پرسن کو اس کے چیٹ میں یہ سو نہیں کر پائے گا کہ آپ جو ہے آن لائن ہیں اور دوستو آپ کا جو ہے لاشٹ سین بھی اس کے سامنے سو نہیں کرے گا آپ کا وہی لاشٹ سین اسے ہمیسا کے لیے سو کرے گا جو لاشٹ سین آپ کا اس سیٹنگ کو انیبل کرنے سے پہلے تھا تو دوستو اس کے سامنے جو ہے ہمیسا آپ کا وہی پرانا والا last lesson سو کرتا رہے گا اور جب آپ اس setting کو enable کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کبھی بھی online آئیں گے یا دوستو آپ کا کوئی بھی last lesson ہوگا تو دوستو وہ جہے اس کو سو نہیں کرے گا پتہ کی دوستو اس button کا مکھیتہ یہ یج ہے کہ آپ اس سے online status کو چھپا سکتے ہیں اور جب آپ اس setting کو enable کر دیں گے تو اس کے بعد وہ جو ہے آپ کے last lesson کو بھی نہیں دیکھ پائے گا وہ صرف آپ کے پہلے والا ہی last lesson کو دیکھ پائے گا جو لاسٹر سین آپ کا اس سیڈنگ کو انیویل کرنے سے پا لے تھا تو دوستو اس طرقے سے آپ جو جی وی واتس اپ میں آپ اس الارم و بہچ آئیکن کا یوج کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا اس ویڈیو کو ایک لائک کریے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کر لیجیے